سب سے پہلے نماز کی نیت کرنا چاہیے وضو وغیرہ میں چھوڑ دے رہا ہوں اب وضو آپ کو بتائیں گے تو آپ کو اس تینجا بھی بتانا پڑے گا اس سے پہلے غسل بھی بتانا پڑے گا تو ہو گئی ہماری نماز تو میں شروع کروں گا وہاں سے کہ اب نماز کیلئے کھڑے ہو رہے تو کیا کریں باقی انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم غسل الگ سے اور غسل الگ سے انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے لیکن آج ہم نماز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دل سے نماز کی نیت کرنا بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فرض فجر کی واسطے اللہ کے مو میں رکھ ابا شریف کی طرف اس طرح سے کرنا ثابت نہیں ہے اللہ کو اتنی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں اللہ کو پہلے سے معلوم ہے یہ کہہ سکتا ہے آدمی میں فلان ابن فلان میری عمر اتنی فلان علاقے کا رہنے والا فلان مسجد میں فلان امام کی پیچھے آج یہ تاریخ ہو تو ایک آدمی اللہ کو آپ ڈیٹیل دے رہے ہو وہ جو ساری آپ کے کل کیا ہونے والا اس کو معلوم ہے آپ ابھی کیا ہو رہا اس کو بتا رہے ہیں دل میں صرف آدمی اپنے عمل کے لیے نیت کرے میں کیا کر رہا ہوں تیہ کرے تاکہ اللہ کا فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہو تو نیت اللہ کو انفرمیشن دینا نہیں ہے نیت اپنے دل میں کوئی چیز تیہ کرنا ہے کیونکہ جیسا یہ تیہ کرے گا ویسا اس کو سواب یا عذاب ہوگا ویسے اس کی عبادت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی مثلا ایک آدمی ہے وہ انگور خرید رہا ہے اب کیوں خرید رہا ہے اگر وہ انگور خرید رہا ہے شراب پینے کے لیے بنا کے پیے گا شراب اچھی جھم برابر جھم شرابی اگر اس لیے خرید رہا ہے تو گناہ ہے لیکن انگور وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ میرے بچے گھر میں بہت دین سے بور رہے تھے اب وہ انگور لے کر آو ہم کو کھانے کو جی کر رہا بچوں کو کھلانے کیلئے کر رہا پڑوسی کو دینے کیلئے کر رہا ہے کسی مہمان کو کھلانے کی صواب ملے گا تاکہ اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو عجر دے یا سزا دے جو بھی ہو تو نیت زبان سے نہیں کی جاتی ہے نیت دل سے کی جاتی کہ آدمی اپنے دل میں ارادہ کرے میں کیا کر رہا ہوں اور اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ مو میرا کعوی شریف کی طرف تو اور کہاں کرتے ہیں مو بھی یعنی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور یوں فلان کبڑے پہن کر تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کتنے بجے کون سے دن تاریخ وغیرہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں آدمی نیت کرے میں فجر کی دو رکعت پڑھ رہا ہوں تو کونسی فرض پڑھ رہا ہوں یا سنت پڑھ رہا ہوں تو اتنا ارادہ دل میں آدمی کرے زبان سے بولنا کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمَّانَوَا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے حصے میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کی تھی تو معلوم ہوا کہ عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے جو نیت آدمی کرے اس کا ثواب ملے کا مثلا مسجد میں آکے دو رکعت اس نے پڑھی صبح صویرے فجر میں اب اس نے کونسی نماز پڑھی دو رکعت سنت بھی تو ہے اور دو رکعت فرض بھی ہے تو پڑھ کیا رہا ہے تو اس نے تیہ کرنا ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا میں فرض پڑھ رہا ہوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عامال کا مدار عمل کیا ہے قبول ہوگا نہیں ہوگا کونسا عمل ادا ہوا تو یہ کیسے تیہ ہوتا اس کی نیت سے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کا مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو ہم دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم کونسی نماز پڑھ رہے ہیں زبان سے بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اور چاروں اماموں سے بھی ثابت نہیں ہے اس کو یاد رکھیں دل سے ارادہ ہوتا ہے